ہلو ایسٹوڈینٹس کلاس فائف کی اردو کی بوک ہے اس کے پہلے آپ لوگوں کو ہم نے پڑھایا ہے لیسن نمبر تھری یعنی سبق تین ناتِ رسول حاجی و آو شہنشاہ کا روضہ دیکھو اب آپ کو پڑھنا ہے سبق چار نماز حمد پڑھا آپ نے نات پڑھا اور اس کے علاوہ بھی پڑھائی ہوئی آپ کے یہ سبق چار ہے جس میں نماز کے سلسلے میں کیا بتایا گیا ہے وہ آپ غور سے سنیے پڑھئے اور عمل کیجئے اور اچھی رائٹنگ دیکھتے ہیں میرے وارس اپ پہ سینٹ کیجئے لکھا ہوا ہے فرض حکم بیماری ناراض سزا نماز پڑھنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے فرض کا مطلب ہے بہت ہی زیادہ ضروری اور اتنا ضروری کہ کسی حال میں چھٹکارہ یا معافی نہ مل سکے اس بات کو یوں سمجھے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے نماز نہ گھر پر رہتے ہوئے معاف ہے نہ سفر میں نہ بیماری میں نہ کسی کام میں نہ بارش میں نہ توفان میں نہ سردی میں نہ گرمی میں کوئی بھی حالت ہو نماز پڑھنا ضروری ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بار نماز پڑھنے اور زکاة دینے کا حکم دیا ہے اتنا کسی اور کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا زکاة کے بارے میں طلبہ اپنے استاد سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں اللہ کے بار بار حکم دینے سے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ نماز کتنی ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نماز انسان کو تمام برائیوں اور برے کاموں سے رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم تمہیں معلوم ہو گیا ہمارے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تھی سرکار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بڑی جنگوں میں بھی نماز نہ چھوڑی اور نہ بیماری کے حالت میں بھی جب اٹھنا بیٹھنا مشکل تھا آپ نماز ضرور پڑھتے تھے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرماتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ کی آنکھوں کو تھنڈک نہیں پہنچاتا سوچئے جو شخت نماز نہیں پڑھتا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوش رہ سکتے ہیں اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہوگا اب تم خود ہی سوچو کہ جس سے رسول بھی ناراض ہو اور خدا بھی اسے مرنے کے بعد کتنی سزا ملے گی اس لیے بچو تمہیں پانچوں وقت کی نماز پڑھنی چاہیے یہ بھی یاد رکھو کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب اکیلی نماز پڑھنے سے بہت زیادہ ہے جماعت کی نماز لڑکوں اور مردوں کے لیے ہے عورتوں اور لڑکیوں کے لیے نہیں لڑکیوں کو گھر پر ہی نماز ادا کرنی چاہیے تو میرے پیارے بچوں آپ کو خدا کا حکم اور پیغمبر اسلام کی خوشی اور ان کا پیغام معلوم ہو گیا ہے اس لیے کہ آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ اول نماز دوسری روزہ سب سے پہلے آپ اللہ کی طرف سے کسی چیز کی تاقید کی گئی ہے حکم دیا گیا ہے تو نماز پڑھنے کا اپنے والدین کا کہنا مانیے اور پانچ وقت نماز بھی پڑھئے ان کے لیے دعائیں کیجئے اور اس بیماری سے بچنے اور اس بیماری کو ختم ہونے کی بھی دعا کیجئے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں جہین ملیں گے